منسٹرس کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ لوگوں کے کیمرے ان کے موبائل چینے ان کو ڈرمکیاں دیں تمہارے میں چودہ سال کے لئے اندر کرا دوں گی اور آپ نے خود کرپچن میں اندر جانا ہے سارے سارے لوگوں نے یہ تو مجھے نہیں پتا ہے یہ ان کے اوقات ہیں یہ حد ہوتی ہے ان کو رائٹ کس نے دیا ہے مجھے یہ بتائیں آپ نے دیا ہے آپ جو ان کے مذہب ہے وہ بن جاتے ہیں مازد خواہ کہ ہاں ایسے کارے میں میں نے کیسے دیا ان کو رائٹ نہیں آپ سے مراد یہ نہیں جتنے بھی وہ لوگ ہیں میرے سے مراد وہ چونے ہیں جوئی صاحب اس سے ان کو رائٹ ابھی تک میں تو حیران ہوں جوئی صاحب سنیں میری بات یہ وہ زہریلے پودے ہیں جو مارشل لاؤں میں لگے تھے اب آپ بن گئے ہیں یہ کدابر درخت اور ان کی بس اور ان کی زہر آلود جو ہے وہ ہمیں ہمیں آج 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 محسوس ہو یہ یہ کب لگے اور کس نے بنایا ان کو جملوں میں لگا کے ان کو آپ نے بنایا جوئی صاحب میں اسلام پیش کرتا ہوں ان صاحبیوں کو جنہوں نے ان کا آج ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہ جو بڑے وہ جو کل میں نے کہا تھا حبیب جالب کا وہ جو ایک شخص یہاں تھا تو نے چیتا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں یہ وقت کس کی رہونت پہ خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے یہ منتے کرتے گئے یہ منتہ ترلیہ تھے آئے سارے وہ بزیر جو بڑے بڑوں کو جناب دمکیا دیتے تھے ہم یہ کل یہاں نہیں ہوگا وہ پرسو یہاں نہیں ہوگا خدا کا خوف کرو یار تم کرپچن کے لیکن انہیں ایک بات یاد رکھتے ہیں یار کرپچن کے امبار لگائے بادشاہ ہو تم کرپچن کے اور تم ہمارے لوگوں کو اوپر تشدد کرتے ہو ان کو دمکیاں دیتے ہو چودہ سال کے لیے اندر کرا ہوگے چودری صاحب چیز کا چودری صاحب ان کے موبائل چیزتے ہو اور سپریم کورڈ کے جٹوں کا چاہیے کہ ان کو بلائے اور ان کا حصاب کرے چودری صاحب یہ بات یہ ہے کہ یہ جو آج بول رہے ہیں اتنا زیادہ کیوں بات کرتے ہیں انہیں ایک بات یاد رکھیں چاہیے آپ جو نہیں بول رہے ہیں ہم تو ان کے آقا سے لڑے تھے یہاں کی صافت یہاں کے مارشل لوگوں سے لڑتی رہی آیوب خان سے لے کے آج تک تمام جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ کس نے کون لڑے ہیں نصار عثمانی جیسے لوگ کس کے ساتھ لڑے ہیں تو یہ میرے خیال میں اس طرح سے انڈرمائن نہ کریں اور باقی یہ ہے کہ ہمیں اپنی لیمٹس پہ بھی ہمیں بھی اپنی لیمٹس پہ رہنا چاہیے اور چودری صاحب یہ بھی ٹھیک ہے بات نہیں ہے